آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اب آپ والدین بن گئے والدین بننے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ ماں باپ کتنی مشکلوں سے بچوں کو بالتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ بچے دھم بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھے لگتے ہیں بڑا پرہیزگار سمجھے لگتے ہیں اور پھر وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ماں باپ کو بچہ سمجھے لگ جاتے ہیں اب آزیں آ رہی ہوتی ہیں ابو آپ نے کیسے کپڑے پینے ہوئے میرے دوست آنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے امی پلیز گھر تو سیٹکا دیا کریں میرے سسرال والے آنے والے ہیں اور ان پر امپریشن جو ہے وہ اچھا پڑنا چاہیے یا کبھی آز آ رہی ہوتی ہے آپ پھر پیسے مانگنے لگ گئے ہیں آپ کو ہر چیز تو مل جاتی ہے پیسے کو آپ نے کیا کرنے آپ ذرا سوچئے آپ کا احساس مار گیا لیکن آپ نے کیا کیا ان جانے میں ان کو دکھی کر دیا والدین تو چھوٹ چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتی ہیں ان کو مسکر آ کے دیکھیں ان کو پیار سے دیکھیں اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ ذینی طور پہ بھی اور جسپانی طور پہ بھی بیمار ہو جائیں گے اور جب وہ ایسا ہوگا تو آپ سمجھ لیں آپ کے پرابلم زیادہ بڑھ جائیں گے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کو بیمار ہونے سے پہلے آپ اپنے روائیوں پر غور کریں اپنے تلخ روائیوں پر غور کریں نہیں تو ایسا ہوگا کہ وہ خال میں بند ہو جائیں گے یا پھر یہ ہوگا کہ وہ کسی نیک کسی بیماری میں مطلع ہوں گے اور پھر ہر دوسرے دن آپ کو انہیں ہاسپٹر لے کے جانا پڑے گا ان کا آپ دیکھیں گا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہت دوست ہوگئے ہیں پانچ ہزار دس ہزار ایک دفعہ بیمار ہو کے دیکھیں آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اگر ہاسپٹر پہنچے گے تو وہ دوست نہیں پہنچے گے بلکہ آپ کے ماں باپ سب سے پہلے ہاسپٹر میں آپ کے پاس ہوں گے ابھی بھی وقت ہے سنبھل جائیں بڑے نام بنیں ماں باپ سے چھوٹے ہی رہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹھیک رہیں گے آپ کو دعائیں بھی ملیں گی اور وہ بھی ٹھیک رہیں گے آپ کو دعائیں گے